السلام علیکم ناظرین بینڈیوں کو کیسے تیار کرتے ہیں ہم لیں گے بینڈی اس کو ہم اس طریقے سے جیسے ہم پینسر شاپ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم کٹ لیں گے اس سائٹ سے بھی اور اس کو لگائیں گے ہم کٹ کٹ لگا کے ہم اس میں بھریں گے ایک پینچ شکر اسی طرح ہم لیں گے ایک اور بینڈی یہ ہم آپ کو اس لیے دوبارہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ جائے اسی طرح ہم لیں گے ایک اور بینڈی اور اس کو لگائیں گے اندر سے کٹ کٹ لگانے کے بعد ہم کریں گے اس میں بھریں گے اس میں ایک چھوٹکی شکر اسی طرح ہم اپنی ساری بینڈیوں میں شکر بھر کے ان کو ہم کٹ لیں گے ہم بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو کٹیں گے ساری بینڈیوں میں ہم نے شکر بھر لی بینڈیوں میں شکر بھرنے کے بعد اب ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو آپ کا دل کرے آپ دو دو پیس کر لے لیکن ہم اس کے کریں گے تین دن پیس اسی طرح ساری بندیاں ہم کٹ لیں گے ہم لیں گے ایک کڑا ہی اس میں ہم نے ڈالا ہاف پیالی آئل ہاف پیالی آئل ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ہاف تیس پون ممال اور ہاف تیس پون ہم ڈالیں گے اس میں ہر دی پارڈر اور اس میں ہم شامل چاہ جائیں گے بندیاں فرائی ہونے کے لیے ان کو کریں گے ہم دا سے پندرہ منٹ بلکل میڈیم فریم پہ فرائے جب تک یہ ہوتی ہے فرائے ہم آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم کیسے کرتے ہیں کوپتوں کی تیار ہم نے بہت بڑے بڑے کوفتے نہیں بنانے بلکل چھوٹی چھوٹی بول چھوٹے چھوٹے سے ہم نے ان کے بنانے ہیں ہم نے لیا کیمہ ہم نے کیا ڈالا ایک بول میں کیمہ اس میں ڈالیں گے ہم تین سے چار عدد ہم نے لیے سبز مچھیں اور ایک بڑی پیاز لی جس کو ہم نے قدو کش کیا بری اکسا اور اس کا ہم نے پانی نکال لیا اس کو ہم شامل کریں گے ہم شامل کریں گے اس میں تین ٹیبل سپون بیسن جو ہم نے ڈرائے فرائے کر لیا تھا اور اب ہم شامل کریں گے اس میں پورڈر مکالیں جس میں شامل ہے ون ٹی سپون خوشک دنیا پورڈر جس کو ہم نے فرائے کر کے روز کریں اس کو پورڈر بنا لیا اس میں شامل کریں گے ہم ہاپ ٹی سپون کرش میرچ ہاپ ٹی سپون ہی ہم ڈالیں گے اس میں زیرا اور ون ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم نمک اور ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم ایسے مکس نہیں کریں گے اس کو ہم کریں گے ہاپ ٹی مدد سے اچھے سے مکس کیمے کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اس کے آپ بنا لیں کباب یا اسے گول گول چھوٹے چھوٹے آپ بنا لیں کوفتے بہت زیادہ بڑے سائز کریں گے کیونکہ ہم ان کو ڈالنے لگے ہیں بندیوں میں تو یہ نوالے کے ساتھ کھائے جائے اب ہم لیں گے اس کے اتنے اتنے سے اور بنا لیں گے اس کے ہم میٹ بول اسی طرح ہم کر لیں گے یہ دیکھیں پھر ہم نے لیے اتنا سا کیمہ اسی طرح ہم اس کے گول گول سے بول تیار کر لیں گے سارے بندیاں تھوڑی سی فرائی ہونے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں سبز مرچے جو ہم نے بری بری سی کاٹ لیں اچھے سے مرچ اچھے سے فرائی کرنے کے بعد اب ہم ان کو نکال لیں گے ایک بول میں اور آگے ہم بتائیں گے ہم کیسے کرتے ہیں اس کے کوپٹوں کی تیاری پھر ہونے کے بعد ہم پین میں ڈالا ہم نے ہاپ پیالی آئل اس میں ڈالیں گے ہم یہ جو ہم نے میٹ بال بنائے ہیں اور ان کو کریں گے ہم فرائی سارے ہی ہم ڈال لیں گے اس میں پانچ میں فرائی ہونے کے بعد اب ہم اس کو ایسے کڑائی ہی پکیں گے اور اس کو ہم کھر لیں گے ایسے مکس ان کو ہلکا سا ہلا کہ ہلکے رات سے یہ ٹوٹے نہ پھر ہم ان کو رکھیں گے پانچ سے داس منٹ کے لیے دام پر تاکہ یہ ہمارے اچھے سے بول ہو جائے اور یہ اندر سے ان کا کچھاپن بھی ہتم ہو جائے اور یہ پک جائے ان کو ہم داس منٹ کے لیے ایسے ہی ڈام کے باپ پر پکائیں گے ان کو ہم داس منٹ کے لیے ہم داس منٹ کے بعد ہم ان کو چیک کریں گے یہ دیکھیں دیکھیں انہوں نے اپنا پانی بول ہی چھوڑ دیا اب ہم اس پانی کو کار دیں گے اچھے سے تشک یہ دیکھیں پانی ہو گیا اب ہم دالیں گے اس میں خواب کی اس میں زندہ سابر دیگا اس کے بعد ہم دالیں گے اس میں کٹی ہوئی پیاس 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 شامل کرنے کے بعد ہم پیاس کو اس کے ساتھ بھنیں گے اور ڈالیں گے اس میں پھوڑڈ مسالیں پھوڑڈ مسالوں میں ہم شامل کریں گے ہافٹی سپون نمک بہت بیان رکھنا ہی نمک سرک پیازوں کے لئے مری پیاز کو چاہیے اس جالوں کے لئے ہفتی سپین فیڈی پیاز تھوڑا سا گھننے کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں کھوڑی سی کھراش میرچ کیوں کہ سبز میرچ ہم شامل کریں گے 30 سپن کھراش میرچ میرچوں کا دیان رکھتا ہے کیوں کہ سبز میرچ کھاپی زیادہ ہمیں پریائی کر لی تھی اب ہم کریں گے اس پہلی کھوڑا ڈا سوڑا دو ادر ٹمائٹر ہم نے چاپ کر لیا اور اس کو ہم رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے دام پہ تاکہ ہمارے ٹباٹر بھی ساپٹ ہو جائے اور پیاز بھی اچھے سے گل جائے دس منٹ کے بعد آپ ہم بینیوں کو کریں گے آپ نے مسالے کے پورنگے چاہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کو ہوتی اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں ٹمائٹر بھی ساپٹ اور پیاز بھی یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ بھوننے کے بعد ان کو پانچ منٹ ہم اس کے ساتھ بھونیں گے مزیدار سی شکربری کوفتے والی بینڈیاں بینڈیاں اور کوفتہ مسالہ دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک فالو کریں اور بلکل اسی طریقے سے بنائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہن سکیں اب پانچ منٹ بننے کے بعد اب ہم شامل کریں گے اس میں جو ہم نے بینڈیاں فرائی کی تھی وہ اور ان کو کریں گے ہم اس کے ساتھ میکس تھوڑی تر بننے کے بعد بینڈی ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں ایک پینچ ڈالیں گے ہم اچوائیں اور بان ٹی بس پون ہم ڈالیں گے اس میں دھنیاں پوڑا ہے بہت زیادہ بریق نہیں ہے ہم اس میں ڈالیں گے کرش جو ہوتا ہے وہ دھنیاں اور اس کو رکھیں گے ہم پانچ منٹ دام پہ پہ پانچ منٹ کے بعد اب ہم کریں گے ان کو چیک یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے اور مزے کی تیار ہوگی ہے ہمارا بینڈی اور کوفتا یہ اس کے ساتھ بچے بہت خوش ہوں اور بینڈی بھی سبزی بھی بچے کھا لیں گے گائز بیلکل آپ اسی طریقے سے بنائیں اور مزے سے کھائیں اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈیشو مزے سے کھائیں اور دھوہوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی